حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو انہیں بہت زیادہ وحشت اور گبھراہت محسوس ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور انہوں نے ازان کے ہی جب آب علیہ السلام نے ازان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو آپ کی وحشت اسی وقت دور ہو گئی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں رکم فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس دنیا میں کپڑا بندنے کا کام شروع کیا کچھ عرصہ کے بعد آپ نے خود کو مصروف رکھنے اور غزائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کھیتی باڑی بھی شروع کر دی حضرت آدم علیہ السلام کبھی کوئے کا پانی نہیں پیتے تھے بلکہ آپ نے ہمیشہ بارج کا پانی پیا اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے سونے اور چاندی سے اشرفیاں بھی بنائی فرشتے چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں کیا کرتے تھے اور ان کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام افضل نہ تھے کیونکہ آپ علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی اور ملائکہ کی تخلیق نور سے اس لیے اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے ناموں سے آگاہ فرمایا اس کے بعد ملائکہ سے جب پوچھا تو وہ کچھ بھی نہ بتلا پائے جب حضرت آدم علیہ السلام سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے تمام اشیاء کے نام فوراں بتلا دیئے اس طرح مولا کریم نے تمام ملائکہ پر حضرت آدم علیہ السلام کی برطری کو ثابت فرما دیا اسی طرح اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو جس قدر بھی بولی جانے والی زبانیں تھی وہ سب سکھا دیں یہی نہیں کہ بلکہ آپ کو تمام ملائکہ کے ناموں سے بھی آگاہ کر دیا گیا تھا اور تمام ستاروں کے نام بھی بتا دیئے گئے تھے چنانچہ جب فرشتوں کا معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہر طرح کا علم حاصل ہے تو انہوں نے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کی قدر و منچلت بدر جہا بھڑ گئے وگرنا پہلے تو وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ مخلوق تو مٹی سے بنائی گئی ہے اور ہم نوری مخلوق ہیں پھر بھلا ہم سے کیوں سجدہ کروایا گیا ہے مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ مخلوق تو ذہنی طور پر ہم سے بہت زیادہ افضل ہے تو ان کی پشیمانی خود بخود ختم ہوتی جلی گئی تمام نبی ہر طرح کے جو کہ گناہوں سے پاک و مبرا ہوتے ہیں اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ کسی بھی نبی سے کوئی گناہ سرزد ہو سکتا ہے تو وہ خود ہی گنے گار ہوگا کیونکہ نبی اور رسول من جانب اللہ ہوتے ہیں اللہ تعالی نے ان کی تربیت خود فرمائی ہوتی ہے نبی خود بھی ہر عیب سے پاک ہوتا ہے اور دوسروں بھی پاک کرنے کا ذمہ دار یہ تمام کام وہی کر سکتا ہے جو خود ان کاموں سے دور ہو یعنی برائی اور گناہوں سے دور ہو اور اس کی بات ہی اس کی تصدیق کرے اگر کوئی شخص خود برائی کرتا ہو تو بھلا وہ کس طرح کسی دوسرے کو برائیش روکنے کی کوشش کرے گا اس لئے جو بھی نبی اللہ تعالی کے حکم سے مقرر ہوتا ہے وہ تمام برائیوں اور گناہوں سے پاک ہوتا ہے چنانچہ ہم یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ ناؤزم اللہ کسی بھی طرح اللہ کریم کی نافرمانے کی ہاں مگر ان سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر بھول ہو گئی اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بہت پہلے جبکہ ابھی مٹی بھی زمین سے نہیں منگوائی گئی تھی تو اللہ کریم نے اپنے مقرب فرشتوں سے یہ فرمایا تھا کہ میں زمین پر بھیجنے کے لیے اپنا نائب تخلیق کرنا چاہتا ہوں تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سزا کے طور پر معاذ اللہ زمین پر بھیجا گیا ہو کیونکہ آپ علیہ السلام کی تخلیق ہی زمین پر بھیجنے کے لیے کی گئی تھی اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر قیامت تک کے لیے ہونے والی تمام اشیاء کے ناموں سے بھی آگاہ کر دیا گیا تھا یہی نہیں بلکہ آپ کی تمام اولاد جو کہ یقیناً زمین پر ہی پیدا ہوئی اور مرنا بھی یہی تھا وہ بھی دکھا دی گئی اور ان کے ناموں سے بھی آگاہ کر دیا گیا چنانچہ اس بات میں تو قطن کوئی شک و شور نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے لیے تخلیق کیا گیا تھا اس میں آپ علیہ السلام کو کوئی غلطی معاذ اللہ نہ تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو آپ اس قدر طویل القامت تھے کہ آپ کے پاؤں تو زمین پر اور گویا سر آسمان کو چھوٹا تھا چنانچہ اللہ کریم نے آپ کی قامت کو چھوٹا کرتا ہے کر کے ساٹھ گز کر دیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جہاں جہاں اپنے قدم مبارک رکھے وہاں بستیاں آباد ہو گئی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہا روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم زمین پر میرا گھر تعمیر کرو اور اس کا تواف کرو جس طرح ملائکہ عرش کا تواف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ نازل ہوا جس نے بیت اللہ شریف کی جگہ کی نشاندہی کی اور مناسق کی تعلیم دی مگر اس سے پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سرندیب کے مقام پر اتارا گیا تو آپ ایک مدت تک تنہائی کی وجہ سے گریہ زاری کرتے رہے جبکہ ایک طویل مدت گزر گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی قرآن کریم کی سورہ بکرہ کی آیت نمبر 38 میں ارشادیں باری طالع ہے کہ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمیں تو اللہ تعالیٰ کا ان پر رجوع رحمت ہوا بے شک وہیں بہت توبہ قبول کرنے والا ہے وہ بے حد رحم فرمانے والا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جنت سے زمین پر آنے کے کئی سو پر سو بات قبول ہوئی بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ دو سو ساٹھ پرس آہو بقاو ندامت کے حال میں زندگی گزارتے رہے حتیٰ کہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جمعہ دل مبارک کو قبول ہوئی آپ کی پیدائش اور زمین پر آنا بھی جمعہ کو ہوا تھا اور یہ دس محرم الحرام کا روزہ تھا اسی لئے اہل اسلام کے لئے جمعہ کا روز بہت مقدس مانا جاتا ہے کیونکہ اس روز یعنی جمعہ کے روز بہت ہی اہم واقعات ورونما ہوئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام ایک طویل عرصہ ویرانوں میں گھومتے پھرتے رہے اور حضرت ہوا کو تلاش کرتے رہے جب اللہ کریم نے آپ کی توبہ قبول فرمالی تو آپ کی ملاقات جدہ کے ایک مقام عرفات میں حضرت ہوا کے ساتھ ہو گئے دونوں ہی نے ایک دوسرے کو پہلی نظر میں پہچان لیا اس لیے اس میدان کو میدان عرفات یعنی پہچاننے کا میدان کہا جاتا ہے اس کے بعد آپ نے یہی پر اپنی رہائش اختیار کر لی پھر آپ کی اولاد ہوئی اور دنیا میں انسانوں کی پیدائش شروع ہوئی اللہ کریم نے آپ سے فرمایا کہ آپ کی ہی اولاد سے یہ دنیا بھر جائے گی قانون قدرک کی ابتدا زمین پر ہونا شروع ہوئی یعنی جس مقصد کے لیے اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کو تخلیق فرمایا تھا وہ اب پورا ہونا شروع ہو گیا حضرت آدم اور امہ ہوا کے ہاں اولاد پیدا ہونا شروع ہوئی اور ان کی تعداد ہزاروں تک جا پہنچی یوں زمین پر اولاد آدم علیہ السلام پھیلنا شروع ہو گئی جس کا سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا اور یہی اللہ کریم کا منشاہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد محض اس کی عبادت ہی نہ کرے بلکہ اپنے روزگار کی طرف بھی دھیان دے اور اسی طرح محض روزگار ہی کی طرف متوجہ نہ رہے بلکہ عبادت میں بھی مشکول رہے یہ طریقہ کار ملائکہ سے بلکل ہی مختلف تھا کیونکہ ملائکہ کی ذمہ داری صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشکولیت تھی جبکہ انسانوں کی ذمہ داریاں یہ اکثر مختلف ہیں اللہ کریم نے انسانوں کے لیے عبادت کے لیے اوقات مقرر فرما دیئے اور یوں انسان حد درجہ مصروف ہو گیا جہاں انسانوں کے عبادت کی فکر لاحق ہوتی ہے وہیں اس کو اپنے اہل و ایال کے لیے کام کاج کی بھی ذمہ داری نبھانا پڑتی ہے مگر یہ صورتحال ملائکہ کے لیے نہیں ہوتی موسیقی